السلام علیکم امید ہے آپ حریت سے ہوں گے پچھلے دنوں جی سوچل میڈیا پر ایک بحث چل نکلی پرائم میلسٹر عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ عورتیں اگر کم کپڑے پہنیں گی تو مردوں کا اس پر اثر تو ہوگا اگر وہ ریبورٹ ہیں تو پھر نہیں ہوگا کوئی مشین ہے تو ان کی کوئی فیلنگ نہیں ہے تو ان پر ظاہرہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس بحث کے بعد جی ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر پاکستان کے اندر اور باہر بھی یہ اس بحث کا آغاز ہوا کہ پرائم میلسٹر کا یہ جو بیان ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے پر مختلف آرگومنٹس آئے مختلف لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا مختلف کنفیجنس پیدا کی گئی اور کافی چیزیں تو کوشش یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر انتہائی مختصر وقت میں اس واقعے کے تمام پہلوں کو اور تمام کیے جانے والے اعتراضات اور تمام جو مباعث ہیں اس کو کور کیا جائے پہلی بات یہ ہے کہ اگر عورتیں کپڑے پہنے گی تو کیا مردوں کو اس پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس پر آ جاتے ہیں یہ تو اگر ہر مرد جو ہے وہ اپنے آپ سے اگر جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اس بات کا اظہار کرے گا اس کو مانے گا کہ بھئی اگر عورت کم کپڑے پہنے گی تو میں اس کی طرف لاغی بھوں گا مجھ پر اثر ہوگا اس کا امپیٹ کریٹ ہوگا یہ تو کسیدی سی بات ہے اسلام نے بھی اس لئے اس کو بیان کیا ہے کہ کل المؤمنینہ یغزو من افساریہم ویحفظو فروجم ذالک ازگالہم کہ عورتیں مرد جو ہیں وہ اپنی نظریں چکائی رکھیں کیونکہ اس سے یہ پاکیزہ رہیں گے ان کے ذہن پاکیزہ رہیں گے سوچ ٹھیک رہے گی غلط نیتیں نہیں پیدا ہوں گے غلط نیتیں نہیں پیدا ہوں گے جو انہیں زنا کی طرف یا سیکشل وائرنس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حکم ہے کہ عورتیں اپنی نظریں چکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی اقوادت کریں یہ ان کی پاکیزگی کے لئے بہتر ہے تو اس پردے کا تو کنسپٹ ہی بلکل اسی طرح ہے کہ تاکہ جو ہے وہ اس طرح کی ٹیمٹیشنز کو روک آ جائے یہ تو انڈسٹوڈ بات ہے اس پر اب بات یہ آ گئی کہ مردوں کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے اور خواتین کو یہ حق ہے کہ وہ جیسا مرضی لباس پہنے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کریں تو اس کے جواب یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کا یا پورا لباس پہننے کا حکم دیا ہے اس کا سطر مقرر کیا ہے مرد کا سطر مقرر کیا ہے تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی بلا وجہ کوئی شغل تو نہیں ہے کہ اگر پردے کا حکم دے دیا گیا تو وہ بلا وجہی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ پردہ کریں تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ اس طرح کی بہیائی اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کم ہو پھر اس کے مقابلے میں جی آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں اگر عورت پردہ بھی کرے تو ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں میں نے کئی لڑکوں کو دیکھا ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے پھر ایسی تصویریں شیئر کر دی جاتی ہیں کہ عورت نے پردہ کیا ہے پھر بھی مرد اس کو دیکھ رہا ہے اچھا جی یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے اس میں آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ پردہ کریں گی تو اس بات کا امکان ہی ختم ہو جائے گا کہ مرد آپ کو نہ دیکھے یہ تو کس نے نہیں کہا یہ تو وہی بات ہے کہ بھئی قانون ہوگا تو جرم ختم ہو جائے گا قانون کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو جرم ختم ہو جائے گا کرائم تو ہر جگہ ہے دنیا کے اندر جہاں مضبوط سے مضبوط قوانین بھی ہیں وہاں بھی کرائم تو موجود ہے کرائم تو ہوتا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ پردہ اگر آپ کریں گی تو اس سے اس بات کا امکان ہے کہ سیکشل ہراسمنٹ آپ کی طرف اٹھنے والی بوری نظریں بہت کم ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی اس کی نہ گارنٹی ہے نہ یہ کوئی کہہ رہا ہے اور اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ ایک خاتون دو خواتین ہیں ایک خاتون اپنے آپ کو فل ڈھانپ کے ہجاب کر کے پوری طرح کور کر کے اپنے آپ کو بزار میں نکل جاتی ہے اور ایک خاتون آدھا لباس پہن کے یا انتہائی اٹریکٹیو لباس پہن کے ٹائٹ لباس پہن کے جو ہے وہ ہر طرح سے میک اپ کر کے اپنی زینت کا اظہار کر کے بزار میں جاتی ہے تو وہ دونوں خواتین بزار میں جائیں گی تو کس خاتون کی طرف زیادہ نظرے پڑیں گی کس کو لوگ زیادہ گھور گھور کو دیکھیں گے کس کی ہرائسمنٹ کے امکانہ زیادہ ہوں گے تو ہر بندہ یہی کھے گا کہ اسی پر زیادہ نظرے پڑیں گی اسی کو زیادہ دیکھا جائے گا اور ایس کمپیرٹو ہجابلی عورت کو بہت کم بہت بھی نمائز ہو جائے گا تو ایسے کیسیز ہجابلے میں موجود ہیں مطلب جو بندہ اس حد تک بے شرم ہے کہ وہ ہجابلی عورت کو بھی گھور رہا ہے سٹیر کر رہا ہے تو ایسے لوگ موجود ہیں ایسے کیسیز موجود ہیں اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ ختم ہو جائے گا لیکن بہت زیادہ آپ پر اٹھنے والی نظریں کم ہو جائیں گی میریمائز ہو جائیں گی امکانات سیکشل ہرائسمنٹ کے اور وائلنس کے بہت کم ہوں گے یہ بات کی جاتی ہے ریڈیوز کیا جائے گا انٹائرلی ختم کرنے کی نہ کوئی گارنٹی دے رہا ہے نہ کوئی بات کر رہا ہے اور اس لئے کہا گیا ہے کہ پردہ کریں تاکہ اس کے امکانات ختم ہوں اچھا پھر اس کے اندر ایک اور بات کی جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پردہ کرنے والی عورتیں بھی جو ہوتی ہیں ان کے بھی بائی فرنڈز ہوتے ہیں اور ان کے بھی ریلیشنشپس ہوتے ہیں وہ بھی ایسی چیزیں کرتی ہیں پردہ ہے یا داڑی ہے وہ آپ کو نیک نہیں کر دیتی دل سے نیک ہونا چاہیے اندر حیاء ہونی چاہیے دل کا پردہ ہونا چاہیے تو اس پہ بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پردہ کر لے گا وہ صوفی صد جو ہے وہ شیطان کے جو ہے وہ جھانسوں سے محفوظ ہو جائے گا یا وہ کوئی ولی بن جائے گا اور یہ بھی نہیں کوئی کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بے حیاء ہی ہوتی ہے مطلب کئی ایسے کیسے موجود ہیں کہ ہجاب واری عورت اور داڑی والا مرد جو ہے اس نے بڑے سے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں اور کئی ایسی عورتیں ہیں یا کئی ایسے مرد ہیں جن کی داڑی نہیں ہوتی یا جو پردہ نہیں کرتی وہ بے حیاء نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ بے حیاء ہے اور وہ پتہ نہیں کیا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو فالو نہیں کر رہی تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں اس کے پردہ نہ کرنے سے بےہیائی پھیلنے کا امکان موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو احتیاطی تدابیریں ہیں ان کو فالو کرے اللہ کے حکام کو قبول کرے اس میں یہ کہیں نہیں کہا جا رہا کہ جو عرد پردہ نہیں کرتی وہ بہت بےہیائی اور وہ پتہ نہیں کیا ہے اور نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پردہ کر لیتی ہے وہ بہت ہی پاکیزہ ہو جاتی ہے ایڈ دین تو آپ نے بھارا اپنی نیت کا حساب اور اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہے وہ تو آپ کو اپنی ایفٹ پر کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ احکامات دینے ہے جو وہ کام کرنے میں آپ کی مدد کر دیں گے ٹھیک ہے نا نمازی بندہ جو ہے وہ حرام نہیں کھائے گا یہ ممکن نہیں ہے لیکن نماز جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے میں اپنی تربیت کرنے میں مدد دے گی تو اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے ایک کامات جو ظاہر سے متعلق ہیں یہ آپ کو باتین کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں آپ کو ایک ٹریننگ دیتے ہیں صحیح ہے تو یہ بھی ایک کارنگوینڈ گلت ہے کہ جی پردہ کرنے والی عورتیں بھی بوری ہوتی ہیں اور نا پردہ کرنے والی عورتیں بھی اچھی ہوتی ہیں بھئی ایسے ہوتا ہے ایسے کیسز ہوتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں آپ کسی پردہ نہ کرنے کی جانلسٹیفیکیشن نکال سکتے ہیں اور نا پردہ کرنے والے کو جو ہے وہ وکٹم بنا سکتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے اس کو بھی سمجھیں ایک اور آرگومنٹ پیش کی جاتی ہے کہ نہیں جی جو بچیوں کے ریپ ہو جاتے ہیں بچوں کے ریپ ہو جاتے ہیں جو معاشرے میں جو ہے وہ چائلڈ ابیوز ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی وجہ عورت کا کم لباس پہننا نہیں ہے اس کی اور وجوہات ہیں جو ریپ ہوتا ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے وہ ایک کریمنل منٹیلٹی ہوتی ہے اس کا تعلق لباس سے نہیں ہے بھئی اس میں کون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف کم لباس پہننے کی وجہ سے ہوتی ہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکشوال وائلنس کی بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں یا عورت کو سیکشوالی ایکسپولائٹ کیا جاتا ہے اور ایک ابجیکٹ بنا کے ٹی وی میں میڈیا پہ ایڈز پہ فلموں میں گانوں میں ٹھیک ہے فلم انڈسٹریز میں پیش کیا جاتا ہے اس کی ایک بڑی ریزن ہے یہ تو اسی طرح ہی ہو گیا کہ کوئی یہ کہے کہ جو چوری ہے معاشرے کے اندر اس کی وجہ غربت ہے آگے سے دوسرا باندھر لڑ پڑے جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں چوری کی وجہ غربت ہے میں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کو چوری کرتے دیکھا ہے بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں کیا وہ نہیں چوریاں کرتے پورا ملک چوری کر کے لے گئے یہ کر دیا اتنا مال لوٹ لیا یہ کر دیا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھایا کہ جن کو فنینشلی کو مستہ نہیں ہوتا پھر بھی وہ فطرتاں چور ہوتے ہیں وہ چوری بھائی ہوتے ہوں گے کرتے ہوں گے لیکن غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے جو چوری کی طرف لے جاتی ہے تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیکشل وائلنس کی طرف لے جانے والی بہت ساری چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ایک اہم چیز جو ہے وہ عورت کا اس طرح کا لباس پہن کر معاشرے میں نکلنا اور اس طرح کی فلموں اور اس طرح کے لیٹریچر کا دستیاب ہونا ہے ایک ریزن بہت ساری ریزن میں سے یہ بھی ہے پھر اس کے بعد ایک اور ورن پیش کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ مرد اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کریں مرد اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں ٹھیک ہے مرد کیا جانور ہے کیا ان سے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر اس کے مقابلے میں پھر ظہر ہے بہت سارے انفلینسز اس ڈیویٹ میں انہوں نے حصہ لیا اپنی قیمتی رائے سے لوگوں کو اگاہ کیا تو اس میں ایک پچھلے دنوں جو ایک خاتون ہے جو ایک ویڈیو سے بہت زیادہ مشہور ہو گئی انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کہ حضرت یوسف نے چونکہ ان کو زنا کی طرف امادہ کیا گیا انہوں نے اپنی خواہش کو کنٹرول کیا ہر طرح سے انہیں امادہ کیا گیا لیکن انہوں نے ریجائٹ کیا تو نوجوانوں کے لیے یہ نمونہ ہے کہ وہ بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں اور وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس پر ایک بحث چلنے کے لیے ہے اس پر آگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ نبی تھے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے تھے ہم چونکہ عام انسان ہیں عام مرد ہیں ہم تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے انبیاء کی جتنی مثالیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں وہ ہمارے لیے ہی تو ہیں انبیاء نے جتنی قربانیاں دی ہیں کیا آپ کے خیال میں وہ صرف اس لیے انہوں نے دی ہیں یا اس لیے انہوں نے کر لیا ہے کہ وہ صرف نبی تھے یعنی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل پر چھوڑی چلا دی حضرت ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگا دی تو اللہ کی مدد تو تھی ہی تھی اللہ کا چونہ جانا ان کو تو تھا ہی تھا لیکن کیا اس میں حضرت ابراہیم کا کوئی ایمان نہیں تھا کوئی ایفٹ نہیں تھی کوئی جررت نہیں تھی سب کچھ تھا اللہ کے نبی کی جندگی ہمارے لیے رول مارڈل ہے کہ انہوں نے سب کچھ انسانوں میں آکے تو نبیوں نے جتنے کام کیے ہیں پھر وہ ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ہی فالو کرنا نا انہوں نے ہمارے لیے یہ مثال سیٹ کی ہے اور خود حضرت یوسف اس کو آگے چل کے کلیر کر دیتے ہیں کہ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدُونَنِ إِلَيِّ سورہ یوسف آیت نمبر 33 میں اگلے ہی صفحے میں یہ بات ہے کہ حضرت یوسف اللہ طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے جیل کی کوٹھڑی عزیز ہے اس گناہ سے جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے ورغلا رہی ہیں یا اللہ اگر تُو نے مجھے ان عورتوں کی چالوں سے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا حضرت یوسف کو خود یہ اندیشہ ہے کہ ایک دفعہ تو میں اپنی تربیت سے اپنے ایمان سے اپنے کوشش سے اور اپنے رب کی خاص مدد اور فضل سے اس گناہ سے بچ گیا لیکن اب جس طرح یہ مسلسلہ عورتیں مجھے ورغلا رہی ہیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا تو یا اللہ مجھے بچا پھر آگے جال کے تیرمی سوارے کی پہلی عید نرد یوسف نے کہا میں یہ تو نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرا برائی کی طرف کوئی میں اعلان نہیں ہے میں اپنے نفس کی براد کا اعلان نہیں کرتا نفس تو دیتا ہی برائی کا حکم ہے اللہ مارا تم بے سو تو خورتہ یوسف نے اس بات کو بھی کلیر کیا تو یہ جو آرکومنٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ انبیات ہیں اور ہم چونکہ انسان ہیں انسانوں کے لیے ہی یہ واقعات ہیں انسان یہ کر سکتے ہیں انسانوں نے کیا ہے بلکل انسان اگر اس طرح کی سیچویشن میں پھنس جائے تو اگر وہ ایمان سے پاکیزگی سے اللہ کے خوف سے کام لے گا اللہ کے مدد سے کام لے گا یہ تو اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالی تمہیں بچائے گا گناہ سے جو اللہ سے ڈرتا اللہ تعالی اس کے لیے مشکل سے گناہ سے نکلنے کا رستہ پیدا کر دیتا ہے پھر اسی طرح تو تمہارا ایمان نہیں زائے کرے گا اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو یہ ایک بات آگئی پھر دوسری اس میں بات یہ آگئی کہ اس میں ٹھیک ہے مرد اپنی ڈیزائر کنٹرول کریں ہمیشہ جب یہ بحث شروع ہوتی ہے تو ہم بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں جنڈر کی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے مرد عورتوں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ پردہ کریں عورتیں مردوں کو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے پردہ نہیں کرنا آپ نظر جکائیں آپ کو نظر جکانے کا حکم ہے مرد کہتے ہیں ہم نے نظر نہیں جکانی آپ کو پردہ کرنے کا حکم ہے اس لئے ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں گے تو یہ بلیم گیم نہیں چلے گی مرد اپنا پارٹ پلے کرے گا اس کو نظر جکانے کا حکم ہے عورتوں کو بھی حکم ہے پھر اس کے بعد عورت کو زینت چھپانے کا اور پردہ کرنے کا حکم ہے دونوں یہ کام کریں گے دونوں طرف سے جو ہے وہ تعاون کی فضاء ہوگی تو یہ کام ہوگا کولیکٹیو آفٹ سے معاشرے سے بھی یہ ختم ہوگی تو بلیم گیم شروع کر دینا بھی درست نہیں ہے پھر اس کے بعد انہی چیزوں کے اندر پھر ایک اور بات پہ کی جاتی ہے کہ پرائیم نیسر صاحب نے یہ بات کی کہ ہمارے معاشرے میں اس کا امپیکٹ اس لئے زیادہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر نائٹ کلپز موجود ہیں وہاں پر اس طرح پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ایک اوپن فری سوسائٹی ہے ہمارے معاشرے میں جب عورتیں کام لباس پہنیں گی اور ایسا کوئی نائٹ کلپ والا یا اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو it will have consequences اور بس یہ کہا کہ it will have consequences یہ نہیں کہا کہ ریپ ہو جائے گا زنا بالجبر ہو جائے گا بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی یہ کہا کہ it will have consequences sexual violence کی طرف یہ چیز لے جائے گی sexual violence بالکل ریپ کر دینا یا زنا بالجبر کر دینا ہی نہیں ہوتا harassment کے اندر جو الٹیسی دکمنٹس کرنا فکرے کرسنا کسی بھی اندازت تکلیف پہنچانا کسی بھی طریقے سے اس کو جنڈر کے لئے کہ کوئی بات کرنا یا اس پر حملہ کرنا عزا دینا یہ سارے sexual violence کے اندر آتے ہیں sexual violence کی ایک پیک قسم جو ہے وہ ہے کہ بھئی جو ہے وہ ریپ کر دیا جائے یا پھر جو ہے وہ کہ زیادتی کر دی جائے تو یہ تو اس کی پیک ہے it will have consequences means کہ یہ چیزیں sexual violence کی شکل میں نمودار ہوں گے مختلف قسم ہوگی ان کی بات ٹھیک ہے کہ ایدھر کے معاشرے میں یا یورپ کے معاشرے کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ بھئی open society ہے لیکن night clubs موجود ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کا ان کے ہاں پورا سمان ہے مسلمانوں کے ہاں یہ ہے یا پاکستان کے اندر یہ ہے کہ اگر کم لباس پہنیں گے تو alternative جو ہے وہ اپنی نفس کی تسکین کرنے کے لئے کوئی سمان موجود نہیں ہے تو definitely اس کے consequences ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان معاشروں میں جن کی یورپ کی بھی سال دی جاری ہے وہاں پر rape نہیں ہے وہاں پر sexual violence نہیں ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس شدت سے نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں alternatives موجود ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ایک رد عمل آنا ہوتا ہے وہاں پر ختم ہو جارا ہے تو یہ باتھی کہا پھر اس میں ایک اور بات کی جاتی ہے ایورپین معاشرے سے compare کیا جا ہی نہیں سکتا وہ قانون کے ثرو جو ہے وہ لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان معاشرے اسلام اللہ کے خوف کے ثرو لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے ہاں وہ قانون کی بات بھی کرتا ہے وہ سخت سزاؤں کی بات بھی کرتا ہے لیکن اس حال سے کہتا ہے کہ آپ اللہ کے خوف کے ساتھ ٹھیک ہوں ڈنڈے کے خوف سے یا قانون کے خوف سے ٹھیک ہونے سے آپ قانونی دور پر تو ٹھیک ہیں لیکن قیامت فیلے دین اگر آپ کا ذہن گندہ ہے نیت گندی ہے اور آپ اسی طاق میں تھے کہ میں گناہ کسی طریقے کرنوں سسٹم نے نہیں آپ کو کرنے دیا پھر بھی اللہ کے حضور تو آپ مجرم ہیں کیونکہ آپ تو یہ چاہ رہے تھے اور آپ نے پوری خوش کی کسی طریقے میں کر سکوں تو ایک مسلمان نے اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کرنا ہوتا اور کسی دوسرے نے سسٹم کے خوف سے جو ہے وہ کرائم نہیں کرنا ہوتا تو یہ ایک فرق ہے کمپیریزن کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال لکھنا چاہیے اچھا جی اس کے اوپر پھر ایک اور بات کی جاتی ہے یہ مردوں کے ہاں بڑی منافقت ہے کہ یہی کہتے ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے نہ اپنی نظر کی افادت کرتے ہیں اور جو ہے پھر یہ اس طریقے سے سیکشل وائلنس کو جسٹیفائے کرتے ہیں بھئی یہ ایک بلکل ایک علیہ دا بات ہے کہ عورت بلکل لباس نہ بھی پہنے پھر بھی اگر مرد گناہ کر رہا ہے وہ یہ جسٹیفیکشن دے نہیں سکتا کہ چونکہ عورت نے لباس کم پہنا ہوتا تو میں نے گناہ کر لیا اگر وہ گناہ کر رہا ہے جو بھی وجہ تھی وہ گناہ گار ہے یہ ایک انڈرسٹوٹ سی بات ہے اس پہ کسی کو کوئی اتراز نہ ہونا چاہیے نہ ہے کہ جو مرد چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کو قرارے واقعی کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے چوکوں میں لٹکانا چاہیے عبرت کا نشان بنانا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ جب عبرت کا نشان بنانے کی اور چوک میں لٹکانے کی یا ڈیتھ پینلٹی کی بات ہوتی ہے تو وہی لوگ لیبرلز جن کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنرے ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے سزائے موت نہیں ہونی چاہیے سرے عام سزا نہیں ہونی چاہیے یہ ایک ان کی طرف سے علاقہ مسئلہ ہے تو پھر جو بھی مطلب اگر کسی کے ہاں بھی منافقت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ مذہبی طبقہ ہے اور اگر کسی مدرسے میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور جس نے یہ کیا ہے اس کو بھی اسی طرح بدترین سزا ہونی چاہیے اور مثال بنانا چاہیے اور اس کے علاوہ کہیں اور یہ واقعہ ہوتا ہے اس کو بھی بدترین سزا ہونی چاہیے اس بات پر آ جاتے ہیں کہ ان سارے واقعات پر ہمارے لئے سمجھنے کے لئے کیا ہے ہمارے لئے سمجھنے کے لئے بات یہ ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہم نے اللہ کی ماننی ہے قرآن کے حکامات کی ماننی ہے یا ہم نے جو ہے وہ کسی فلسفر کی یا کسی آئنسٹین کی یا کسی بہت بڑے رائٹر کی دیے جانے والے آرگومنٹس کی ماننی ہے ایک طرف اللہ کی بات ہے جس کے پیچھے انٹیلیجنس بھی ہے جس کے پیچھے کرییٹر کی حکمت بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں تو وہ ماننی ہے یا آپ نے کسی اور کی ماننی ہے ایک تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیے اگر اللہ نے وردے کا حکم دیا ہے عورت کو تو وہ کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ میں جیسا مرضی لباس پہنوں ٹھیک ہے وہ اس نے حکم دیا ہے اور وہ ماں کہا کہ عورت اور مرد مومن دونوں کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ میں تبدیلی کریں یا اپنی مرضیاں کریں یا ان کو یہ اپنا اختیار ہو تو ایک تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ مسلمان ہیں تو آپ نے ماننے کس کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو بات کی ہے ہم اس لئے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لئے نہیں کہ ہم پرائم منسٹر کی جماعت کے سپورٹر ہیں ہم اس لئے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو نے بات کی ہے یہ قرآن کے مطابق ہے اور اس کے خلاف جو آرگومنٹ دے رہے ہیں ہم اس کے خلاف اس لئے بات کر رہے ہیں جیلسی ہمیں کوئی نہیں ہے اس سے یہ ہماری سکرزائی دشمنی نہیں ہے کہ آپ قرآن کے خلاف جو ہے وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں اس آرگومنٹ کو آپ واپس لے لیں کیونکہ یہ آپ جس دین پر ایمان لائے ہیں اس دین کا یہ آرگومنٹ ہے اس دین کی یہ بات ہے تو ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں میرا پرسنل اپینین ہے یا کسی اور کوئی پرسنل اپینین ہے اس کو نہ مانیں اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈاز لیں لیکن جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے ایک تو اس کو ٹھیک طریقے سے پیش کریں اور اس کے اندر سے جناب حضرت یوسف کا واقعہ نکال کے اپنی مرضی کی باتیں نکال لیں یا درست نہیں ہے یا سورہ یوسف پوری پڑھ لیں یا اسلام کو پورا سمجھ لیں یا پر دے کے اکامات کو سمجھ لیں پر دے کے مقاسد کو سمجھ لیں نمبر دو بات یہ ہے کہ اس میں سمجھنی چاہیے کہ کبھی بھی ایک اسلامی معاشرہ جو خدا اور رسول کی بنیاد پر ہے اور ایک معاشرہ جس کا کوئی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے جو سسٹم کی بنیاد پر ہے ڈیماؤکروسی کی بنیاد پر ہے قانون سازی کی بنیاد پر ہے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہے جو ہر دوسرے دن چینج ہو جاتی ہے اس کو اور اس کو آپ ایک پیمانے پر کمپیر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایک دوسری بات سمجھنے کی ہے تیسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کبھی بھی بلیم گیم نے شروع کر دینی چاہیے مرد عورتوں کو کہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا عورتیں مردوں کو کہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا بھئی دونوں اپنا پارٹ پلے کریں ٹھیک ہے چوتھی بات یہ ہے کہ بھئی یہ کہیں لکھ پڑھنا کہ ایک گناہ کے مقابلے میں دوسرے گناہوں کو لے آنا نہیں کر سکتے چوتھی اور پانچویں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا وہ بعض وقت بہت اچھے بیان دے دیتے ہیں تو ہم ان کی سوڑی سجا سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ان کے بیان سے فرق پڑے گا ایک اطرال ہوتا ہے کہ جی مولویوں کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے انہوں نے نہ دنیاوی تلیم حاصل کیا نہ انہیں سائنس کا پتا ہے نہ ٹکنالوجی کا پتا ہے یہ بس قرآن عدیث پڑھتے رہتے ہیں اور فتوے لگائی جاتے ہیں بھائی جن اکسفورڈ کے گریجوئیٹ نے اب یہ کہہ دیا ہے اب تو مال نے عمران خان صاحب اکسفورڈ یونیورسٹی جو ٹاپ دنیا کی یونیورسٹی ہے اس کے گریجوئیٹ ہیں وہاں سے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے دنیا دیکھی ہے ان کی بہت بڑے فرض وہ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہے لیکن اس کا اگر دوسرا پیلو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ ہی کی حکومت جو ہے وہ جو معاشرے کے اندر کم لباس پہننے کا اور بےہیائی پھیلانے کی سب سے بڑی علم بردار اداکارائیں ہیں ان کو آپ ہی کی گورنمنٹ جو ہے وہ صدارتی ایوار سے نواز دی ہے تو ذرا اس طرف بھی توجہ ہو کہ ایک طرف بےہیائی کے خلاف بات کی جا رہی ہے دوسری طرف جو ہے بےہیائی کے جو سب سے بڑے علم بردار ہیں جو ذریعہ ہیں سورس ہیں ان کی حصلہ فضائی کی جا رہی ہے صدارتی ایوارڈز کے ساتھ اداکاراؤں کو جو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں تو یہ ہم تنقید پر تنقید کریں گے اچھی چیز تو بالکل گورنمنٹ کی طرف سے ان چیزوں کو پریکٹیکلی بھی بیان کرنا چاہیے ختم کیا جانا چاہیے اس کے پر بھی اقدامات ہونے چاہیے بیان کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ پریکٹیکل ہی ہوا کرتی ہے اور سب سے آخری بات اس مسئلے میں سمجھنے کی یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایکسپرٹ کی رائے لیے بغیر جو ہے وہ بات نہیں کر دینی چاہیے جو بندہ جس چیز میں ایکسپرٹ ہے وہ اسی میں بات کرتا اچھا لگتا ہے ہمارے ہاں جو انفلوینسرز ہیں جو سوشل میڈیا سلیبرٹیز ہیں جو فنی ویڈیوز بنا کے مشہور ہوتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں ان کا کام وہ ہے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے اگر وہ اسلام کے حوالے سے بھی اپنی رائے دینے لگ پڑیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے جو کام اس لیے نوجوانہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو مشہور کریں لیکن وہ جس چیز میں مشہور ہیں ان کا کوئی ایکسپرٹ اپینیل نے ہر کوئی اسلام پر آ کے بات شروع کر دے گا تو یہ درست نہیں ہے تو یہ جتنے یوت کے انفلینسر ہیں جو یوٹیوبرز ہیں جو روسترز ہیں جو پرینکسٹرز ہیں یہ جتنے بھی ہیں جب بھی اس طرح کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو یہ اسلام کے حوالے سے اپنی رائے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو وہ اتنے بڑے نوجوان ان کی فالوئنگ میں ہوتے ہیں وہ انفلینس ہو جاتے ہیں تو دین کی بات وہ کرے یا دینی ایک کام کی بات وہ کرے جو پریکٹیکلی دین کو فالو بھی کر رہا ہو اپنی انفرادی اور سوشل لائف کے اندر اور دوسرا وہ دین کی سفہم بوجھ سمجھ بوجھ رکھتا ہو ٹھیک ہے ہر کوئی آ کے بات کرنا شروع کر دے اور آپ اس کی بات کرنا شروع کر دیں تو برائے کرم ان سلیبریٹیز کو سلیبریٹی سمجھیں ان کو عالم دین نہ سمجھیں اور اسلام کے اوپر ان کی دی جانے والی رائے کو پرتحقیق کر لیں اور خود قرآن کو سمجھ کے یا علماء سے یا علماء جو ان پر عائدت ہیں اس کو سمجھ کر اس بات کا کوئی فیصلہ کریں تو یہ آخری بات ہے یہ بڑی ضروری ہے اس طرح کے تمام مسائل میں اس طرح کی تمام بحثیں کال کو کوئی نئی بحث شروع ہو جائے گی اس طرح پچھلے دنوں وہ سندھ اسمبلی میں قانون پاس ہوا کہ جلد نکاح کیا جانا چاہیے نوجوانوں کو اس پر ایک بحث شروع ہوگی تو بحثیں تو ہر روز کو انہوں کی نئی شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں جس کے اندر اسلام کا کوئی موقف ہوتا ہے اس پر اسلام کا موقف کسی عالم دین سے یا کسی ماہر سے ہی سنا کریں نہ کہ کمیڈین سے روستر سے پرینکسٹر سے یوٹیوبر سے تو یہ ایک مسئلہ اہم نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ نوجوان اس چیز کا خیال لگیں یہ جس سارے پہلو تھے اس بحث کے آخر میں اسی بات سے اختتام کریں گے کہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو قرآن کے حکمات کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے مردوں کو نظروں کی افادت کرنے کی اور عورت کو جو ہے وہ اپنی اسمت و عفت اور اپنے جو ہے وہ پاکیزگی کی افادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے میں تو یہ تھے جی اس سارے اس بحث کے پہلو امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا پا ہوں گا بہت شکریہ ملاقات ہوگی پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں سلام علیکم ورحمت اللہ